بہنور بھائیوں بہت سامنے سے انتظار کر رہے ہیں اور آپ بڑی تعداد میں یہاں ہماری باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں اسی لیے میں زیادہ کشت نہیں دوں گی آج مجھے بہت گرب ہے کہ آپ کے سامنے کانگریس پارٹی کی طرف سے آپ کے پرتیاسی اپنے بھائی سری راہل گانڈی کو میں یہاں لائی ہوں اس دیش میں اکلوتے نیتا ہے جو چار ہزار کلومیٹر کنیا کماری سے کشمیر تک چلے اور اس کے بعد منی پر سے ممبئی تک انہوں نے یادرہ کی صرف اس دیش کو ایک سندیش دینے کے لیے کہ دیش کا جن جن بھائی بھائی ہے کہ دیش میں پوری طرح سے بکاس تبائے گا جب دیش کی ایک کا بلی رہے گی اور صرف آپ سب سے ملنے کے لیے آپ کی سمجھیاں کو سمجھنے اور سننے کے لیے انہوں نے اتنی محنت کی انہوں نے اتنے ہزاروں کلومیٹر پیدر چل کے آپ کے بیچانے کا کشت کیا اسی لیے آج آپ انہی کے باتیں سنیے میری تو بار بار سنتے رہتے ہیں میں گاؤں گاؤں پرچار کرنے کے لیے آ رہی ہوں میں آپ کو اتنا کہنا چاہتی ہوں کی بہن ہوں راہل گاندی جی کی ان کو بچپن سے جانتی ہوں ان کو بچپن سے جانتی ہوں شاید کوئی اور مجھ سے زیادہ اچھی جرینے جانے میں ایک بات آپ کو بتا سکتی ہوں بچپن سے راہل جی کو انیائے نہیں نہیں برداس پورا بچپن میں بھی اگر کھیلتے کھل بچہ کسی دوسرے بچے کے ساتھ کچھ خلق بول دیتا ہے یا نیائے کرتا تو بھئیہ لڑ پڑتے ہیں بھئیہ نے ہمیشہ جیون بھر نیائے کی لڑائی لڑی ہے کبھی پیچھے نہیں ہتے ہیں ایسا ندر وقتی ایسا سانسی وقتی ایسا دریادل انسان آپ کو پورا پورے دیش میں آپ دھوم لیجیے آپ کو نہیں ملے گا خاص طور سے راجویتی میں راجویتی میں اور جیون میں جو بھیکتی سچ بولے اور سچائی سے پیچھے نہ ہتے اُس بھیکتی کا ہمیشہ مہتر ہوتا ہے سماج میں بھی اُسے ہم الگ دریشتی سے دیکھتے ہیں آدر کی دریشتی سے دیکھتے ہیں بھائی آپ کو ہمیشہ سچ بولیں گے چاہے آپ کو پسند آئے نہ آئے چاہے وہ سچ کبھی کڑوا لگے لیکن سچائی سے پیچھے نہیں ہتے گے اُنہوں نے اُنہوں نے ست کا پت پکڑا ہے وہ ہمیشہ اس پت پہ چلیں گے رائے بریلی کی جنتہ کے لیے آپ سے کندہ سے کندہ ملا کر آپ کی لڑائی لڑیں گے اور آپ کا وکاس کرائیں گے آپ سب کو بہت دھنیواز اب میں بھائیہ کو بلاتی ہوں بھائیہ آپ کو سمبودیت کریں گے بہت بہت دھنیواز جہن نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے